بارہ مولا زلے میں بیک ٹو ویلیج پروگرام فائیو کا ایک شروعات ہوئی ہے لیکن پنچائیتی نمائندہ اور عام لوگوں میں کافی جوش و خروش بھی دیکھا جا رہا ہے ٹنگ برگز کے تکیہ بٹا پورا پنچائیت میں وزیٹنگ آفیسر اور ٹورزم سیکریٹری عابد رشید شاہ نے کیمپ لگا کر سرپنچ اور مقاملوں کی شکایتیں سنی پروگرام کے دوران مختلف محکموں کی طرف سے سٹالز لگائے گئے تھے جہاں پہ لوگوں کو محکمے کی فلاحی اسکیموں کے بارے میں جان کرے دی گئی وزیٹنگ آفیسرز نے خود بھی انہیں سٹالز کا معاینہ کیا سب یہ سٹالز پر نوجوانوں اور طلبہ کی بھاری بھیڑ دکھائی دی وزیٹنگ آفیسرز نے طلبہ سے باتچیت کی انہیں سرکاری اسکیموں سے پورا فائدہ اٹھانے کے ترغیب دی پروگرام میں وزیٹنگ آفیسرز کے علاوہ اسسٹن کمیشنر ریوینیو، اسسٹن کمیشنر ڈیویلپمنٹ گلمر کے ازری ایم، کنزر کے تحصیل دار اور سب دسٹرکٹ پولیس آفیسر گلمر کے علاوہ کنزر کے دی دی سی اور بی دی سی بھی موجود رہے بٹپورا، تکیہ بٹپورا پنچائت میں آج بیکٹو ویلیج فائیو میں میں ایز وزیٹنگ آفیسر آیا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی سیکسیسفل پروگرام رہا جس میں بہت بڑے سکیل پہ لوگوں نے یہاں کے عوام نے پاٹسپیٹ کیا تکیہ بٹپورا پنچائت کی عوام نے کنزر کی عوام نے یہاں شمولیت کی اور میں بڑا خوش ہوا تمام محکمہ جات کی پرفارمنس ہے یہاں اور جو لوگوں کی رائے ہیں محکموں کی پرفارمنس کے بارے میں اور ان کے ساتھ انٹریکشن لوگوں کی اور ایویرنیس ایباوٹ سکیمز ایویرنیس ایباوٹ دی ایمپلیمنٹیشن ایویرنیس گارمنٹ آف انڈیا سکیمز ہوں یا جنوی سکار کی سکیمز ہوں ان کی ایویرنیس لیول بہت زیادہ ہے